ہلو گائز ویلکم ٹو کے سٹار سائنس تو گائز بتاتے ہوئے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کیونکہ آسکر بیٹی ایس آرمی کے بیچ بہت زیادہ گھبرات اور غصتے والا ماحول چل رہا ہے کیونکہ بیٹی ایس آرمی اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہے کہ بیگ ہیٹس بیٹی ایس میمبرز کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کر رہا ہے اس لئے حال فلال میں بیٹی ایس آرمی نے ٹویٹر پہ بہت زیادہ ٹویٹ کر رکھا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کی بیگ ہیٹس بیٹی ایس میمبرز کو اچھے سے ٹریٹ کرو اور یہ سب سے زیادہ کیمتہ ہی ان کے لئے کیا جا رہا تھا لیکن ابھی جو خبر آئی ہے وہ کیمتہ ہی ان سے ریلیٹر نہیں ہے یہ ہمارے گولڈن میک پاک جیمن کے بارے میں ہیں اور فینس یہ کہہ رہی ہیں ہائپ سے کی پلیز جیمن کو اچھے سے ٹریٹ کیا جائے تو فینس اتنا کیوں دعویٰ کر رہی ہے اور فینس اتنا غصے میں بھی کیوں ہیں چلیے جانتے ہیں تو بات کچھ ایسی ہے کہ یو ایس کے کچھ سٹورز پر جیمن کے آلبوم بکنے بند ہو چکے ہیں ان کے آلبوم وہاں پر ایویلیبل ہی نہیں ہے نہ ہی انہیں ریسٹور کیا جا رہا ہے بیگ ہٹ کمپنی آلبومز کو وہاں بھیج ہی نہیں رہی ہے اور لوگ وہاں پر جارت ہو رہے ہیں لیکن انہیں آلبوم نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوڈ جا رہے ہیں اور اس بات سے فینس بہت زیادہ غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آئیڈل کو پروموٹ نہیں کر سکتے تو تمہارے آئیڈل کو تمہارے کمپنی چھوڑ دینا چاہیے اسی لئے بیٹی ایس آرمی یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ جیمن کو بیگ ہٹ چھوڑ دینا چاہیے یہ سب شروعا تب جب بانک پڑی یعنی کی بانک سی ایو نے کمپنی چھوڑ دی اور وہ صرف ابھی چیئرمن ہے اور سائد ان کے کمپنی چھوڑتے ہی بیگ ہٹس کا منیجمن بگڑ گیا اور بیگ ہٹس پہلے جیسے بیٹی ایس میمبرز کو ٹریٹ کرتی تھی اب ویسا ٹریٹ نہیں کرتی لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے آئیڈل کو اچھے سے پروموشن ہی نہیں کر پاتے تو ان کے آئیڈل کو بیگ ہٹس چھوڑ دینا چاہیے اور جیمن بائیس اتنا جل چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جانگکک کو جتنا پروموشن کیا گیا ان کے کمپنی کی طرف سے سائد جیمن کو اتنا پروموشن نہیں مل پایا اسی لئے سائد جیمن پیچھے رہے گئے پر گائیس مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بیگ ہٹس کو اس پر کچھ کرنا چاہیے کیونکہ آئے دن ایسے ٹرینڈنگ ٹاپکس چلتے ہی رہتے ہیں ابھی فینس بھی کو فیارلی ٹریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کبھی انہیں جیمن کے لئے لڑنا پڑتا ہے یہ کب تک چلتا رہے گا اسی لئے بیگ ہٹس کو اس پر کچھ ڈھوس قدم اٹھانے ہی چاہیے اور آرمیز مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سائیڈ پر بھی کچھ گلتی تو ہو رہی ہے ہم سارے میمبرز کو ایک جیسے ٹریٹ سائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ ایسے میمبرز کے باعث ہے جو صرف اپنے میمبرز کو ہی اپنے آئیڈلز کو ہی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور باقی میمبر پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے جو کہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں ساتو میمبر کو ایکوالی ٹریٹ کرنا چاہیے اور ساتو میمبر کو ایکوالی ہی سپورٹ کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک سیار کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو ابھی سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے